نیب تر امیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماد کچھ دیر بعد ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکھنی لاجر بنچ سماد کرے گا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر پیشی کا امکان دہور ہائی کورٹ میں نیب تر امیم کے خلاف درخواست کے قابل سماد ہونے سے متعلق پیصلہ محفوظ نیب قانون میں صدارتی آڈیننس کے ذریعے تر امیم کے خلاف درخواست کی سماد ہوئی جسٹس شجاعت علی خان نے نیب قانون میں تر امیم کو چیلنج کرنے کے خلاف درخواست پر سماد کی تحریک انصاف کے سینر رہنماؤں کے خلاف دوبارہ کیسز کھول دیا گئے زمانت نہ ہونے والے مقدمات میں گرفتاری کا پروانہ بھیج دیا گیا بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کے فیرست پی ٹی آئی کو موصول سنو نیوس نے کیسز کے فیرست حاصل کر لی بانی پی ٹی آئی نے بیالیس میں سے انیس مقدمات میں زمانت نہیں کرائی شاہمیمود قریشی حماد عزر مراز سید علی امین گھنڈاپور اسد کیسر بھی کئی مقدمات میں مطلوب گورنر چور ان کا لیڈر بھی چور کوئی چور میرا رشتہ دار نہیں فیصل کنڈی کی حیثیت کیا ہے یہ ہم تینوں بھائیوں سے ہارا اس کی گاڑیاں بند کر دوں گا گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کی دھمکیاں بی آٹی ناصر باغ روٹ کی افتدائی تقریب سے خطاب میں کہا خیبر پختنخواہ کے منصوبے وفاقی بجٹ سے ختم کرنا کم ظرفی حق لینا جانتے ہیں راہنما نونلی گرانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب مذاکرات کا راستہ ممکن نہیں رہا علی امین اگر گورنر خیبر پختنخواہ کو باہر پھینکنے کی بات کریں گے تو علی امین گنڈاپور کو بھی باہر پھینکا جا سکتا ہے وزیر اطلاع سے انشہ جلویمن بولے گورنر کو دھمکی ایک فرد کی توہین نہیں نظام پر حملہ ہے علی امین وزیراعلا رہیں گنڈے نہ بنیں جین دو لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مفتر بھی ادھے گا نیجے شعبے کے چھے سیکٹرز میں مفاہمت کی بتیس یاد داشتوں پر دس سخت وزیراعظم شہباز شریف کا ہواوے ہیڈکورٹرز کا دورہ چیمن کو دورہ پاکستان اور سرمایہ کاری کی دعوت سیف سیٹیز کے قیام ای گورننس کلاوڈ سرویسز اور موشی ڈیجیٹالائزیشن میں تعاون پر اتفاق وزیراعظم کے دورے کے دوسرے مرحلے میں بیجنگ آمد پاک چائنہ فرنڈشپ اینڈ بزنس ریسیپشن سے خطاب کریں گے شہباز شریف سے چائنہ انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ ایجنسی ایکزم بینک چائنہ پاور انرجی کے سربراہان اینڈ کمیونکیشن کارپوریشن کے سربراہان بھی ملیں گے وزیراعظم سائنس پارک اور اکیڈمی آف اگریکلچر سائنسز کا دورہ بھی کریں گے پاکستان کے آٹھویں بار سلامتی کانسل کی نشست پر منتخب ہونے کے امکانات روشن اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے پانچ غر مستقل نشستوں پر ووٹنگ آج ہوگی پاکستان کو تریپن ایشیائی پیسیفک ممالک کی حمایت حاصل جنرل اسمبلی میں ایک سو ترانمی میں سے ایک سو چالیس سے زیادہ ممالک کے ووٹ ملنے کی توقع کفیہ بیلٹ کے ذریعے ایک سو تائیس ووٹ حاصل کرنے لازم قرار نریندر موڈی آٹھ جون کو تیسری بار وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کو تایا جب آہلال نہرو کے بعد وزارت عظمہ کی ہیٹرک کرنے والے دوسرے بھارتی سیاستدان ہوں گے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نریندر موڈی نے عہدے سے استیفاتے دیا پاگ فوج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے برسرے پیکار تین جنوری سے اکتیس مئی تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشنز چھاسٹھ دہشت گرد حلاق ستائیس سخمی چار کو گرفتار کیا گیا اگستو ہزار اکیس میں افغان طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر جاگ اٹھی جس کی سرکوبی کے لیے فوج پاکستان نے موصر حکمت عملی اپنائی اور مربوط منظم انداز میں کارروائیاں کی شیخ رشید نے عام موفی کی درخواست کر دی میڈیا سے گفتگو میں کہا سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کی رہائی کی اپیل کرتا ہوں ادیالہ جیل میں غریب اور بے گناہ قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے عدالتوں میں رش لگا ہے شدید گرمی میں پانچ پانچ سو قیدی پیش ہوتے ہیں درخواست ہے عید پر عام موفی کا اعلان کیا جائے رہنما پی ٹی آئی سنم جاوید کی سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہی فواہ چودری کو نو مئی واقعات اور توڑ پورکیس میں ملتان ڈسٹرکٹ کوٹ پیش کیا گیا سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر انڈیکس میں مصبت رجھان ہنڈر انڈیکس میں 87 پوائنٹس کا اضافہ 74,306 کے سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینگ میں روپے کی قدر میں استحکام ڈالر کی قدر 278 روپے تیس پیسے پر برقرار گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے اور دیگر حادثات میں سات افراد جان بھاک ملسی میں دیوار گرنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا طوفانی بارشوں کے دوران مختلف باقیات میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اسارے افسوس سخنی افراد کے بہترین علاج کی ہدایت پی ٹی ایم میں واسا اور انتظامیہ کو مستعد اور متحرک رہنے کا حکم بارشوں کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا آج بھی لاہور سمیت پنجاب کے بالا علاقوں میں بارش کا امکان پشاور سمیت خبر پختنخواہ کے بیشتر میدانی اور بالا علاقوں میں بارش متوقع سکھر لارکانہ دادو سمیت سندھ کے شہروں میں بھی بارش کے پیش گئی بلوجستان اور گلگت بلدستان کے چند علاقوں میں بھی گھٹائیں برسنے کا امکان موسیقی